بیلکم بیویورز آپ دیکھ رہے ہیں چینل لٹریشن لگر اور میں ہوں آپ کے ساتھ انتظار حسین مطرمہ آج کی لیکسر میں ہم ڈسکس کریں گے ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ کو اس سے پہلے اس ٹاپک کیوں پر چھوٹا سا لیکسر ہم نے ریکارڈ کیا تھا جس میں جس ہم نے ڈیفریس دیکھا تھا کہ ڈائریکٹ سپیچ کی آدھی ہے اور انڈائریکٹ سپیچ کی آدھی ہے فوکس ہو آپ کو وہ چیز جو ہے وہ کلیر ہوگی اگر آپ نے پہلے نہیں دیکھا تھا تو اب آپ اس کو گوھر دار لیں ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ یہ جو مارے ٹاپک کی ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ یہ اچھی خاصی کنفیجن کریٹ کر کرتا ہے سٹوڈنٹس میں اسپیشلی ٹینتھ کلاس کی سٹوڈنٹس میں جو ٹینتھ کلاس کی سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اس ٹاپک میں اچھی خاصی کنفیجن ہوتی ہے کہ ہم نے جب ڈائریکٹ سنڈنس کو ان ڈائریکٹ سنڈنس میں چینج کرنا ہے تبدیل کرنا ہے تو اس میں ہم نے کون کونسی چیز کو چینج کرنا ہوتا ہے تو وہ کون کونسی چینجز ہیں ہم نے کب کرنی ہے کیسے کرنی ہے اس کو چینج کرنے کا فارمولا کیا ہے یعنی ہم نے پرولوم کو کیسے چینج کرنا ہے کومہ کیسے اٹھانا ہے انورٹیڈ کومہ کو اٹھا کے کیا لگانا ہے that کہاں پہ لگے گا to کہاں پہ لگے گا سینٹنس کو اسٹرکچر کیا ہوگا ٹینس ہمارا کون سا ٹینس کس میں چینج ہوگا تو یہ پورے لیکچر میں اس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرسٹ او فال ڈائریکٹ اینڈائریکٹ اس کا مطلب کیا ہے ڈائریکٹ اینڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی بات کرنے کے دو طریقے ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کسی بھی پرسن کی کسی بھی شخص کی بات کو اس کے اگزیکٹ ورڈز میں جس سے اس نے کہا تھا اسی ورڈنگ میں اسی میسیج کو دوسرے پرسن تک تھرڈ پرسن تک کنوے کرنا اسے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ سپیچ یعنی اگر کسی پرسن کی بات کو اسی کے ورڈنگ میں اگلے پرسن تک کنوے کیا جائے تو اسے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ سپیچ اور اگر اس کا میسیج سیم رکھا جائے اس کے میسیج میں کوئی چینج کوئی تبدیلی نہ کی جائے لیکن اس کی جو رڈنگ میں تھوڑی بہت مارسک وسایکم کی جائے اس پہ تھوڑی بہت مارسک سے ہم اپنا کام خلاص کر جائی� یعنی اسپے ہم مائنن سے موینن چینج کر لیتے ہیں اس چینج کرنے کے بعد ہم اپنی بات میسیج اس کا سیم لیاتا ہے لیکن اس کی ورڈنگ ہم چینج کر دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ ہم نے ڈائریکٹ سنٹینس کو جب ان ڈائریکٹ میں چینج کرنا ہے تو اس میں ہم نے کون کون سی چینجز جو ہیں وہ کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ہمنا ان چینجز کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس اگرانے ایک ڈائریکٹ سنٹینس ہوتا ہے اس کو ہم نے ان ڈائریکٹ میں چینج کرنا ہے تو فرسٹ و فال جو ہمارے پاس چینج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پرونان کو چینج کرنا یعنی سب سے پہلے ہم نے ڈاریکٹ سنڈینس کے اندر جو پر نون ہوتے ہیں ان کو ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے اسے پاس سیکنڈ نمبر پہ جو ہم چینج کرتے ہیں وہ مرے پاس ہے ورک کی چینج یعنی ہم نے ورک کو بھی چینج کرنا ہوتا ہے اور جو یہ ورک پہلی چینج ہے اس کو ہم ٹینس چینج بھی کہتے ہیں یعنی ٹینس چینج کرنا یا ورک چینج کرنا ایک ہی بات ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو تھرے نمبر پر چینج ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے کومہ کو ختم کر دینا ہوتا ہے اس کی جگہ پر ہم نے that کا اضافہ کرنا ہوتا ہے کومہ کو ختم کرنا ہے اور یہاں پر that لگانا ہے یہ مس نہیں ہے کہ that لگے گا سامٹایم یہ چینج ہوتا ہے کچھ اس نے ڈینسز ہوتا ہے آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ that کی جگہ پر two پر اضافہ ہوگا یا whether یا if بھی لگ سکتا ہوتا ہے یعنی first one pronouncing کرنا work change کرنا یا tense change کرنا اور third number پر ہم نے کیا کرنا ہے کومہ کو ہٹا دینا اور وہاں پر کوئی اور پڑھ لگانا وہ that بھی ہو سکتا ہے if بھی ہو سکتا ہے whether بھی ہو سکتا ہے اور two بھی ہو سکتا ہے اسے بعد next مارے پاس third number پر جو change ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر inverted commas لگے ہوتی ہیں direct sentence کے اندر inverted commas لگے ہوتی ہیں ہم نے inverted commas کو ہٹا دینا ہوتا ہے statement کو سیدھا کر دینا ہوتا ہے یعنی آپ کو پتا ہے کہ direct اور indirect میں sentence کے جب direct کی بات کرتے ہیں اس میں ایک sentence کے دو پارٹ ہوتی ہیں جو first one پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں reporting speech اور جو last one second one جو inverted commas کے اندر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں reported speech تو یہ جو ہم changes پڑھ رہے ہیں pronoun change کرنا word via attention کرنا یہ ساری کی ساری reported speech کے اندر چینڈ ہوتی ہیں اور یہ جو کومہ ہے یہ reporting speech اور reported speech کے درمیان میں ہوتا ہے اس درمیان کو ہم نے اٹھا کے وہاں پہ کوئی دوسرا word لگانا ہوتا ہے اور جو یہ inverted commas ہیں یہ بھی reported speech کے بائل ہوتے ہیں تو reported speech کے بائل جو inverted commas ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے اٹھا دینا ہوتا ہے next ہمارے پاس ایک اور change ہوتی ہے اور وہ change یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ specific words ہوتے ہیں ان specific words کو ہم نے change کرنا ہوتا ہے اس کو میں specific words کا نمی دیتا ہوں تو for example ہمارے پاس اگر this ہے تو وہ that میں change ہو جائے گا these ہے تو وہ those میں change ہو جائے گا اور اگر yesterday ہے تو وہ previous day میں change ہو جائے گا اور اگر tomorrow ہے تو وہ next day میں change ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس some specific words ہوتے ہیں جن کو ہم نے change کرنا ہوتا ہے جیسے that ہے تو پیچھے ہمارے پاس set ہے تو اس کو کبھی told میں لگاتے ہیں کبھی ask میں change کرتے ہیں کبھی audit میں کبھی advice میں کبھی suggested میں وغیرہ وغیرہ تو یہ ہمارے پاس چیزیں جو ہمیں کو delete کرتی نہیں ہیں لیکن یہ جو final five changes ہیں یہ ہم نے direct or indirect میں change کرتے وقت یہ changes ہم نے کرنی ہوتی ہیں اس کو آپ لوگوں نے mind پہ رکھنا ہے welcome back viewers آج ہم نے discuss کرنا ہے کہ ہم جب direct sentence کو indirect میں change کرتے ہیں تو اس میں ہم pronoun کو کیسے change کرتے ہیں pronoun کو change کرنے کا formula pronoun کو change کرنے کا طریقہ آج کے lecture میں ہم discuss کریں گے direct sentence کو indirect میں change کرتے ہیں ہم example سے start کرتے ہیں he said to me he said to me I am eating I am eating mangos جب یا آپ کے سامنے ایک sentence دکھایا گیا ہے اس میں جو یہ بہلا پارٹ ہے اس پارٹ کو ہم کہتے ہیں reporting سپیچ اس کے بعد جو ہمارا remaining پارٹ ہے invert کومہ کے بعد اس کومہ کے بعد جو پارٹ ہے جو کہ inverted کومہ کے اندر ہے اس کو ہم کہتے ہیں reported سپیچ تو reporting سپیچ اور reported سپیچ جب ہم نے اس کو change کرنا ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے reported سپیچ کو بھی change کرنا ہوتا ہے اور ہم نے reported سپیچ کو بھی change کرنا ہوتا ہے ہم نے کونسی change کونسی تدیلی کرنا ہے یہاں پہ set ہے اگر set کے پاس object دیا گیا ہو تو set told میں change ہو جائے گا اور object نہ ہو تو set کو set کی رکھنا ہو لہذا set told میں change ہو جائے گا he told اسے پار to نہیں لگانا just me آئے گا he said to me کو کیا ہم نے کیا he told me اس پاس کو مہنے ختم کر کے یہاں پہ ہم نے that لگا دینا ہے ہم نے کومہ کو ختم کیا that لگا دیا اس پاس اگر i کو فوکس کریں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے پرونوم تو پرونوم کو change ہم نے کیسے کرنا ہوتا یہی آج لیکچر میں ہم نے سیکھنا تھا پرونوم کو change کرنے کا فرمولا یہ ہے اگر ہمارے پاس پرس پرس تو اس پارٹ کے سبجکٹ کیسے چینج ہو جائے گا اور اگر یہاں پر سیکنڈ پرس تو اس پرسن بیسے کا بیسے ہی یوز ہو جائے گا اب فرس پرسن کون سا ہے سیکنڈ پرسن کون سا ہے تھرڈ پرسن کون سا ہے اگر نہیں پتا تو آپ سن لیں آئی اور گوئی یہ مارے پاس ہوتا ہے فرس پرسن یوں ہوتا ہے سیکنڈ پرسن اور کیشیئٹ یعنی ریمیننگ کتنے بھی مارے پاس پرولانچ ہیں وہ مارے پاس ہوتے ہیں تھرڈ پرسن تو اگر آئی یہاں پہ ہے اس سے مدلہ بیسنے ہم نے سبجیکٹ کے ساتھ چینڈ کرنا ہے یعنی اگر فرس پرسن ہے تو اس کو ہم سبجیکٹ کے ساتھ چینڈ کریں گے تو یہاں پہ ہی ہے تو یہاں پہ ہم کیا یوز کر دیں گے ہی اگر یہاں پہ دے ہوتا تو یہاں پہ ہم دے کو لے کر آتے ہیں اگر یہاں پہ بوئی ہوتا تو وہ بھی فرس پرسن ہوتا تو ہم سبجیکٹ کے ساتھ چینڈ کر دیں اگر یہاں پہ سیکنڈ پرسن یعنی یوں یوز کیا گیا ہوتا تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا اس اپنے ابجیکٹ کے ساتھ چینج کرنا تھا لہذا آئی ہے تو اس کو ہم نے سبجیکٹ کے ساتھ چینج کیا ہی آگیا یہ ہم نے پرانوم کیوں چینج کیا ہے اس کے بعد اس سینٹنس میں تینس کو کیسے چینج کرنا ہے تینس کو چینج کرنے کا فالولہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اس پارٹ میں یعنی ریپورٹن سپیچ میں اگر پاسٹ تینس یوز کیا گیا ہو تو اگلے پارٹ میں ہم نے تینس کو چینج کرنا ہوتا ہے اور اگر یہاں پہ present یا future اور تو پھر ہم نے tense کو change نہیں کرنا ہوتا لہذا آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ set ہے second form اس کا مطلب ہے past ہے تو یہ past ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں tense بھی change ہوگا تو یہاں پہ present indefinite ہوتا تو وہ past indefinite میں ہوتا ہے یہاں پہ present continuous tense ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے past continuous ہوگا تو past continuous میں جو helping work لگتا ہے یہاں پہ ہم اس ہے مارک جگہ پہ واس یا بھر لگا آنگے ہی ہے ہی کے ساتھ میں شکے لگتا ہے واس لہذا یہ ہو جائے گا ہی واس hitting next ہمارے پاس third farm عائے کی والی farm ہے وہ اسی دی بیش سے nos ہوگی اور mangoes ہیں تو mangoes بھی ہمارے پاس as it is یہاں پہ ہم لکھ دیں گے run پہ ہم نے full stop بتا دیا اور جو교otaded کام آرز تھے وہ ہم نے ختم کر دیا کہ میں سکتے ہم نے کیا کے چھیل کی ہے سب سے پہلےться کو مگل이가��خر چینگ کر دیا قومہ کتم کر دیا مت guests جا اسی بعد پرونوم آئیج مارے پاس پرونوم تھا اس پرونوم کا ہمیںンタی mat کیوں تو یہ فرس پرسن تھا سیکنڈ پرسن ہوتا تھا فرمو собwo اسے پرنا میں ٹیمس پرسن ہی ٹیمس رکھے کرنے کا فارمولہ اگر یہاں پر پاسٹ ہو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا لاتا ہے ٹیمس پرسن کرنا ہے اگر یہاں پر یا فیرچر ہو تو پھر یہاں پہ ٹیمپ چینج نہیں ہوتا ہاں کون سا ٹیمپ کس میں چینج ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ٹیمپ کس ٹیمپ میں چینج ہوگا تو اب پر رون کی چینج ایک اور اگزمپل ہم دیکھتے ہیں اس اگزمپل کو چینج کرکے ہوکس ہوکہ آپ کو ان لینے والا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو she said to me inverted comma اگلی statement use ہوگی i sing a song یہاں پہ آپ دیکھیں بارے پاس آپ سے پہلے تو she said she told me she پورا ہم نے نہیں لگا نہ ہوتا اس کوما کو ہم نے ختم کر کے یہاں پہ ہم نے that لگا دیا اسے بعد ہمارے پاس یہاں فرس پرسن ہے دوبارہ تو فرس پرسن سبجیک کے ساتھ چینج ہوتا ہے جیزا یہاں پہ she use ہو جائے گا she اسے بعد ہم نے past direct اس لئے یہاں پہ ٹیکس بھی چینج ہوگا تو اب یہ present indefinite dance ہے تو یہ past indefinite میں چینج ہوتا ہے تو past indefinite میں چونکہ verb کی second form لگ گئے یہاں پہ ہم second form لگیں گے sing کی second form ہمارے پاس کیا ہوگی sang sing sang sang she sang a song یہ ہمارے پاس ایک دوسرہ سے dance جو ہے وہ بھی چینج ہو گیا تو یہ تو تھا ہمارے پاس جو ہم نے آج دیکھا پرونوم کو چینج کرنے کا پرونوم کو ہم کیسے چینج کرتے ہیں اگلے لیکس میں ہم ڈسکرس کریں گے کہ ہم نے work کو یا tense کو کیسے چینج کرنا ہوتا ہے اور کون سا tense کس tense میں چینج ہوتا ہے یعنی direct میں کون سا tense آگے indirect میں آگے کس tense میں چینج ہوگا تو اگلے لیکس میں ملتے ہیں تب تب لیا اپنا خیال رکھیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینج نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نوٹکیشن ملتے رہے ہیں اگلے لیکسے تک اپنا خیال رکھیے گیا اللہ حافظ